اندور واسیو کیلئے بیتی رات بڑھی ہی حسین اور خوشنوما رہی لوگوں نے مشہور شہر اور زندہ دل کل امکار کے ساتھ ساتھ فلمی دنیا میں اپنی الگ پہچان رکھنے والے گلزار کو یہ کہتے ہوئے سنا انہوں نے اندور کو جنم سے لگا کر بڑا ہوتا دیکھا ہے ساتھی پریٹن سل مانڈو کی تعریف بھی گلزار نے کی موقع تھا ایک نیچوی کارکرم کا جہاں گلزار پہنچے تھے آپ کو یہ بھی بتا دے اس حسین شام میں فلم انڈروسٹری سے جڑی دو اپینی تری پوجہ بے دی اور دیویادتا بھی کارکرم میں شامل ہوئی دیویادتا سے گلزار صاحب نے کچھ دیر منچ پر گفتگو کی جس کے بعد گیتکار گلزار نے ایک ایک کر کے سارے راج سامنے بیٹھے درشکوں کے سامنے کھولے میں اس کی مرید ہوں وہ صرف اور صرف آپ ہیں اور یہ میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج مجھے آپ کے ساتھ یہاں بیٹھنے کا موقع ملا بہت بہت شکریہ اور تھوڑا تھوڑا سا سردی کی وجہ سے اے سی ہائی ہونے کی وجہ سے کام پیرا ہوں حالکہ کہہ سکتا تھا کہ وہ جو سردیوں کے دن تھے کہنا پڑے گا کہ نہیں وہ جو سردیوں کے دن ہیں اے سی کم نہیں ہو پا رہا ہے اس لیے اور یہاں اس وقت کوئی ایسی رسم بھی دکھائی نہیں دے رہی گے جس میں کوئی شوال دیے جائیں گے تو سلسلہ شروع کرتے ہیں ویسے تمہیں دیکھیں کہ تم سے بات کریں تو باتیں بہت ساری ہیں اور میرے پاس ایک بہت لمبا سا اور میں ہیں ہم اور میں نے سنا اندور آپ کا بہت ہی فیوریٹ ایک سٹیشن ہے بہت آپ نے اس سے پسند کرتے ہیں اور کچھ بہت خوبصورت میریز ہیں آپ کو اندور کو لے کر کنارہ کی شاید چھوٹیں یہاں ہوئی تھی ماتو میں اور کچھ کچھ یادیں ہماری تازہ کریں بڑا پرانا سمبند ہے اور اس شہر کی گروت کو جانتا ہوں میں کہ یہ کیسے پڑا ہے کیسے اس کی گروت ہوئی ہے بڑا بڑت ہوئی ہے اور کس طرح یہ سامرہ ستھرا اور میں اس زمانے میں یہاں آتا رہا ہوں جس زمانے میں یہاں کا سب سے بڑا ہوتیل لینٹن نام سے ہوتیل ہوا کرتا تھا شاید اب بھی ہے لینٹن سب کی یادیں تازہ ہوں تو وہی سب سے بڑا ہوتیل تھا یہاں تو شوٹنگ کے لیے اکثر مانڈو تک چلے جانا مانڈو اگین مانڈو میرا بڑا فیوریٹ ہانٹ کہوں جسے میں اور کار سے سفر کیا کرتا تھا تو پمبی سے جب صبح کار سے نکلو تو میرا پہلا ہالٹ مانڈو ہوتا تھا اور کئی بار جلدی نکلے جلدی پہنچ گئے تو مانڈو چھوکے وہاں میں اکرم ہوا کرتا تو اس وقت اے سی اے سی آئی کے انڈر نہیں تھا تب کوئی ٹکٹ اگرہ نہیں تھے حالانکہ اب زیادہ سمر گیا ہے تو آکے اندور اوکہ کرتے تھے اندور میں ایک لینٹن ڈیسٹوئنٹ تھا اور میں کیونکہ کار سے بہت سفر کیا ہے اندوستان میں اندوستان دیکھنے کی دمنا پوری کرنے کے لیے اور مجھے یاد ہے کہ زمانے میں جب بھوپال سے آ رہا تھا میں اس طرف قومی کی طرف جا رہا تھا اور وہ ایک کار ڈرائیو کرتے ہوئے تو شہر کے باہر کی طرف اس بھوپال والے راستے بھوپال اندور کے راستے میں اور ایک شہر سے باہر کافی باہر ایک سوہاگ نام کا ہوتل جن میں منمون جی کا بھی کوئی تعلق تھا منمون نیسائی کا اور میں اس میں رک گیا تھا اس میں رکا تھا نہیں ہو سکتا لیکن کم سے کم یہ رات سوہاگ میں تو بزاری جا سکتی ہے اگر اسے سوہاگ رات نہ کر گیا اب کل جب ڈرائیو کرتے ہوئے حیمد جی کے ساتھ وہ دیکھنے گئے تو وہ آج وہ شہر کے بیچ میں ہیں اور اب اس جگہ پہ ہسپتال پر بھی آئے تو اسی کوئی ملنگ تو مطلب شہر کو یہاں تک آتے آتے دیکھا ہے اور اس سے آگے جاتے کوئی بھی دیکھا ہے اتنا نبا پرانا رشتہ ہے میرا اندور کے ساتھ امپریس تو میں آپ سے بھی اتنا ہی ہوں تو جن لوگوں اگر آپ یہ کہیں ان لوگوں میں گنتی ان لوگوں کی گنتی کرائی ہے جن سے آپ امپریس ہوئے تو لیٹسٹ میں آپ سے امپریس ہوں اور باقی یہ ہے کہ سفر لمبا ہے اور میں وہ ہر بار یہ تعلیات دلا دیتا ہوں جب میں کہتا ہوں کہ لمبا سفر کیا ہے تو وہ انگریزی میں نہیں ہندی میں سفر کیا ہے انگریزی میں سفر کیا ہے کچھ اور ہاں نہیں ہو جائیں گے وہ بڑا لمبا سفر کیا ہے جیسے میرے پہلے گرو فلمز میں حالانکہ میں گردیف ٹیگور کو اپنا گرو مانتا ہوں پہلے پہلے جہاں سے میری زندگی کا راستہ تھوڑا سا بدل گیا تھا اور وہ ان کے ساہت سے ہوا تھا متاثر ہوا تھا یہ آج کی لائن بھی ٹیگور کی لکھی ہوئی ہے اور میں بہت امپریس تھا ہوں کے کام سے ان کی پویٹری سے اور سکول کے زمانے سے اس لئے پنگلہ میں نے ٹیگور پڑھنے کے لئے سیکھی پیوی کے لئے نہیں پرنہ آپ پکڑیں گے شاید آپ نے راکھی سے شادی کرنے تھی اس لئے پنگلہ سیکھی اس کارکر میں بی جے پی کے راشری مہا سچی بھی شامل ہوئے جنہوں نے سبھی اتیتیوں کا سواغت گیا اور پرجا تنتر پریوار کو بدھائی دیتے ہوئے گلزار صاحب کی جمکر تاریف کی وہی کارکر میں مکہ اتیتی کے روپ میں اتم سوامی جی مہاراج بھی شامل ہوئے بھرم پجھپات اتم سوامی جی کی چرنوں میں بندن کرتا ہوں ساہیتی جگت میں اپنی ایک الگ چھاپ چھوڑنے والے سورسطی ان کی زیباپن ہے اور مجھے لگتا ہے کہ والی ووڈ کی دنیا میں اگر ایک سب سے سممانی آج کے سمیے میں کوئی کلمکار ہے تو وہے گلزار جی اور میں آپ کے بچپن سے پہلوں جو اٹھالیوں میں لیکن آپ نے ملک کریں کیونکہ میں آنے میں بلنب ہو گیا اس لیے آج مجھے اپنا ماندے نہیں ملے گا پر ماندے سے زیادہ چنتہ مجھے اس بات کی تھی کہ آپ سب کا میں ابنیندن کرتا سواگت کرتا ہوا اوسر میں جرور چکا ہوں مجھے بہت پرسنت آئے ہمن جی کو میں جب سے جانتا ہوں جب وہ دھار سے ان دور آئے تھے اور ایک بہت سامانی سے پترکار سے انہوں نے اپنا جیون پرارم بکیا اور آج پترکاریتہ کے چھتر میں دیش میں ہمنت جی نام کے مہتاج نہیں ہے اور یہ ہم سب کے لئے بہت گربکی بات ہے کہ وہ ہماری مالوہ کے ماتک ہیں اور انہوں نے ایک الگ پرکار سے ایک اکبار نکالنے کا بڑا سہنسک نرنے لیا ہے ایک ایسا اکبار جو صرف کچھ لوگوں کے لئے اور کچھ ویشیش جانکار یا پراب کرنے کے لئے پتہ نہیں کہاں سے آئیڈیا آیا پر وہ آئیڈیا کلیک کرے گا اور آپ اور ہم دیکھیں گے ایک سال میں ہی جب ہم اس کا وارشی قصہ منائیں گے تو پرجاتنت اس دیش کے پرجاتنت کی طرح بکرت نہیں ہوگا بلکہ بہت ہی خوبصورت ہوگا اور ہم سب شکتہ ملائے اسی بات کی کرتے ہیں کہ پرجاتنت کے ماتیم سے سبھی دو سدھی جن اپنے آپ کو روز اپڈیٹ کریں گے میرے اور سے بہت بہت شکتہ ملائے چھما کے ساتھ بہت بہت دنیوات بھارت ملائے اکبار کے چیف ایڈیٹر اور راہ سمہو کے مینجنگ ڈائریکٹر ہی منتر شرما جی نے اپنے ادبودن میں اکبار کے بارے میں وستار سے بتایا گیتکار گل سار کو سننے والوں میں اندار کمیشنر آئی جی اندار ڈی آئی جی سہیت بی جے پی ویتھائیک رمیش مندولا پورو ویتھائیک جیتو جراتی سہیت کئی نیتا بھی شامل تھے بیورو ریپورٹ آئین نیوز اندار